بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے مساہبوں کے درمیان خوش و خرم بیٹھا اس مطلب کے شیر پڑھ رہا تھا کہ آج دنیا میں مجھ جیسا خوشبخت کوئی نہیں کیونکہ مجھے کسی طرف سے کوئی فکر نہیں اتفاقاً ایک ننگ دڑنگ فقیر اس طرف گزرا وہ بادشاہ کی آواز سن کر رک گیا اونچی آواز میں اس مطلب کا شیر پڑھا کہ اے بادشاہ اگر خدا نے تجھے ہر طرح کی نعمت بخشی ہے اور کسی قسم کا غم تجھے نہیں ستاتا تو کیا تجھے میرا غم بھی نہیں کہ تیرے ملک میں رہتا ہوں اور ایسی حالت میں زندگی گزار رہا ہوں بادشاہ نے فقیر کی آواز سنی تو اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی حالت سے آگاہ ہو کر کہا سائن جی دامن پھیلائیے ہم آپ کو کچھ اشرفیاں دینا چاہتے ہیں بادشاہ کی یہ بات سن کر فقیر نے کہا بابا میں تو دامن بھی نہیں رکھتا بادشاہ کو اس طرح اور رحم آیا اس نے اسے اشرفیوں کے ساتھ امدہ لباس بھی بخشا فقیر یہ چیزیں لے کر چلا گیا چونکہ یہ مال اسے بالکل آسانی سے مل گیا تھا اس لئے ساری اشرفیاں چند ہی دن میں خرچ کر ڈالی پھر بادشاہ کے محل کے سامنے جا کر صدا لگائی بادشاہ نے فقیر کی آواز سنی تو اسے بہت غصہ آیا حکم دیا کہ اسے بھگا دیا جائے یہ شخص فضول خرچ ہے اس نے اتنی بڑی رقم اتنی جلدی ختم کر دی اس کے مثال تو چھلنی کسی ہے جس میں پانی نہیں ٹھہر سکتا جو شخص فضول کامو میں رپے خرچ کرتا ہے وہ سچی راحت نہیں پاسکتا بادشاہ کا ایک وزیر بہت دانا اور غریبوں کا ہمدر تھا اس نے بادشاہ کی یہ بات سنی تو عدب سے کہا حضور والا نے بالکل بجا فرمایا اس نادان نے فضول خرچی کی ہے ایسے لوگوں کو تو بس ان کی ضرورت کے مطابق امداد دینی چاہیے لیکن یہ بات بھی مروت اور عالی ظرفی کے خلاف ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے حضور اس کی بے تدبیری کو نظر انداز فرمائیے اور کچھ نو کچھ امداد ضرور کریں اس حقائط میں حضرت سعی نے خیر اور بخشش کے بارے میں اہم نقات بیان فرمائے ہیں جو لوگ صاحب اقتدار اور آسودہ حال ہیں انہیں زیر دستوں کی امداد سے غافل نہیں رہنا چاہیے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ امداد سائر کے ذرف اور ضرورت سے زیادہ نہ ہو کہ وہ فضول خرچی کے گناہ سے بچا رہے جس شخص کو خدا نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اسے غیر مستحق لوگوں کے سوال پر بھی برہم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کی شہرت کے باعث ضرورت مندوں کا ان کے پاس آنا ایک ضروری بات ہے بلکلیوں جیسے شیری میٹھے پانی کے چشمے پر چرین پرند اور انسان سب جمع ہوتے ہیں سائل کو چاہیے کہ وہ صاحب اقتدار لوگوں سے سوال کرے تو اس بات پر ضرور غور کر لے اس کا مزاج برہم تو نہیں کیونکہ ایسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کبھی اچھی بات پر ناراض اور کبھی بری بات پر خوش ہو جاتے ہیں